حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے وہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ صحابہ اکرام یوں مجلس لگا کر بیٹھے ہوئے تھے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت سے جیسے ہی باہر نکلے کھڑے ہو گئے اب صحابہ اکرام کی مجلس لگی ہوئی ہے تذکرہ ہو رہا ہے باتیں ہو رہی ہیں انبیاء اکرام کے فضائل بیان ہو رہے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرت سے نکلے اور وہیں کھڑے ہو گئے صحابہ اکرام کی مجلس سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کی مجلس کو سن رہے صحابہ کے اندر بحث لگی ہوئی ہے بات چیت ہو رہی ہے فضائل بیان ہو رہے ہیں انبیاء علیہ السلام کے ایک صحابی نے کہا حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے تھے کہ اللہ عنہ نے انہیں سارا علم سکھایا ساری چیزوں کے نام سکھائے پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ تم اگر زیادہ جاننے والے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ فرشتوں کو نہ آئے فرشتوں کو حکم ہوا کہ بھئی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو کسی نے کہا کہ بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اپنا خلیل بنایا ہے کسی صحابی نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کن فرما دیا اور بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے پیدا اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام روح الامین ہے کہ ان کی ماہ حضرت مریم کے پاس روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیجا گیا ایسے ہی منعقب بیان ہو رہے ہیں ایک صحابی نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے بڑے پیغمبر ہیں کہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا کرتے تھے اللہ تعالیٰ ان سے باتیں کیا کرتے تھے اللہ اکبر حضور کچھ فاصلے پر کھڑے ہیں صحابہ کا تذکرہ سن رہے ہیں جب صحابہ یوں آپس میں باتیں کرنے لگے پھر کیا ہوا اچانک سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ السلام صحابہ کے درمیان آئے سامنے آگے صحابہ اکرام کی جب نظریں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑی تو ایک دم سے چوکس ہو گئے سیدھے ہو گئے بالکل حضور کو دیکھتے ہی جیسے ہمارا کوئی استاد آجائے کوئی والد آ کسی کا والد آجائے جس نے ٹانگیں لمبی کی ہوتی ہیں وہ سمیٹ لیتا ہے چوکس ہو جاتا ہے تمیز کے ساتھ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے ایسے یہ صحابہ اکرام جیسے ہی نظر پڑی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے ہیں سارے سب نے خود کو سمیٹا ٹھیک ہو کر بیٹھ گئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے تم لوگوں کی باتیں سنی تم لوگوں کی تذکریں سنیں واقعی ایسا ہے جیسا تم کہتے ہو حضرت آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے نیک بندے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہت بڑی شان ہے کہ وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوا کرتے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ تعالیٰ کا کلمہ ہے اللہ تعالیٰ نے بغیر والد کے ان کو پیدا کیا لیکن میرے صحابہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو کمارا کہنا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خلیل تھے دوست تھے بڑی بات اچھی ہے اچھی بات ہے بلکل ایسا ہی ہے جیسا تم کہہ رہے ہو بلکل ایسا ہی ہے لیکن میرے صحابہ میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں میرے اندر اللہ رب العزت نے وہ سارے کمالات وہ ساری فضیلتیں جمع کر رکھی ہیں جو پچھلے تمام انبیاء اکرام کے اندر اس لیے تمہیں جو فخر ہونا چاہیے ہمیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں نبی وہ ملا جس کے اندر تمام نبیوں والی صفات سب سے اکمل ہیں سب سے افضل ہیں کہ اللہ رب العزت کا قیامت والا دن جو حمد کا جنڈا ہوگا وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑی آپ کی فضیلتیں بڑی جس طریقے سے حضور بڑے حضور کی شان بڑی ایسے ہی آگے سے حضور کی امت کی شان بڑی